اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خریہ سے ہوگے میں ہوں فرحان چوہدری آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اوفیشل یوٹیوب چینل فرحان چوہدری اوفیشل پر نئے آنے والے ویورز سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں بیل آئیکن کے پٹن کو ضرور پریس کر لیں اور آل نوٹیفیشنز کو آن کر لیں تاکہ میرے نئے آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس کے نوٹیفیشنز آپ کو ملتے رہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک موسم چینج نہیں ہوا اکٹوبر اس کا انڈ چل رہا ہے تو اس کو ابھی تک تو موسم کو چینج ہو جانا چاہیے تھا اور سردیاں آ جانی چاہیے تھی اور بارش جو سردیوں کی پہلی بارش ہے وہ ہو جانی چاہیے تھی لیکن ابھی تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر موسم چینج نہیں ہوا جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جو ہیں پیزائی لوگی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں اور میری بھی کچھ طبیعت اسی وجہ سے کچھ تقریباً دس پندر دن سے خراب تھی تو گلا بھی آپ کو آپ دیکھی رہے ہوگے کہ بات کرتے ہوئے میرے سے جو ہے وہ بات نہیں ہو رہی میرا گلا بھی خراب تھا نظرہ زکام تھا بخار تھا تو موسم جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم کریئٹ ہو رہا ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب باہر نکلے تو ماسک پہن کے ضرور باہر جائے تاکہ فضائی لوگی سے جو ہے وہ بچا جا سکے تو اسی وجہ سے میں کچھ دنوں سے جو ہے بلکہ کچھ دو ہفتوں سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو اس کے لئے مادت خواہ ہوں اور کوشش کروں گا کہ میں جو ہے اب ویڈیو جو ہے وہ کیونکہ اب سوڑی سے طبیعت بہتر ہوئی ہے ریگولر بناوں تو ویورز آج کی سٹوری جو ہے وہ فیصلہ باد کے اندر جو ہے وارڈنز جو ٹرافک وارڈنز ہیں ان کو آپ نے ریکھا ہوگا کہ آپ کا مشاہدہ بھی ہوا ہوگا کہ وہ لوگ جو ٹرافک وارڈنز ہیں وہ اکثر آپ کو درختوں کی چھاؤں کے نیچے یا کسی بھی سایہ دار جو دیوار ہے اس کے جو ہے اس کے نزدیک آپ کو نظر آتے ہیں شہراؤں پر آپ کو ٹرافک وارڈنز کم نظر آئیں گے جب وہ چلان کرنے کے لیے ہی سامنے آتے تھے لوگوں کو ماذا چاہتا ہوں لوگوں کو روکتے تھے اس کے لیے ٹرافک چلان کرنے کے لیے تو تب بھی وہ آپ کو نظر آتے تھے اس کے برقس جو ہے ان کی زیادہ تر جو ان کا ٹائم ہے ڈیوٹی کا وہ کسی سایہ دار درخت یا کسی سوار کے نیچے جو ہے وہ اس کے سائے کے اندر گزرتا تھا تو اب فیصلہ باد پولیس کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے اس مسئلے کا ایک حال نکالا ہے انہوں نے فیصلہ باد جو ٹرافک پولیس کے سی ٹیو ہیں سی ٹرافک پولیس افیسر اور سی پیو فیصلہ باد سی ٹی پولیس افیسر انہوں نے ملکہ جو ہے اب ایک پروگرام تشکیل دیا ہے جس یہ جو سولر کیابن ہیں ان کو مطارب کروایا ہے فیصلہ باد ٹرافک وارڈنز کے لیے تاکہ وہ جوٹی کے دوران جو ہے وہ کسی سائے دار درخت کے ریچے جا کر نہ بیٹھے کسی درخت کسی دیوار کا سایہ نہ ڈھونڈے بلکہ اپنے اس کیابن کے اندر جو وہ کیابن ہوگا وہ بیچ و بیچ سڑک کے اندر جو ہے اس کو نصب کیا جائے گا تاکہ ٹرافک کو کٹرول بھی کیا جائے اس کے لیے روشنی کا بھی انتظام کیا گیا ہے اس کے اندر پنکھا لگایا گیا ہے سولر لگایا گیا ہے پھرنڈے پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے ٹرافک وارڈنز کے لیے تاکہ جوٹی کے دوران جو ہیں وہ اپنے فرائز بھی بخوبی سار انجام دیتے رہے اور موسمی جو اثرات ہیں ان سے گرمی ہو یا سردی ہو اس سے وہ بچے رہے تو دوسرا یہ ہے کہ اس کی سلسلے کے اندر جو ہے آپ یہ سپرین کے اوپر شورٹ دیکھ رہے ہیں یہ کیابنز جو ہے شہر کے مختلف چراہوں پر تین جگہوں کے اوپر جو ہے ان کو نصب کر دیا گیا ہے تو اس کے اندر جو یہ جو کیابنز ہیں اس کے اندر پنکھے کی بھی سہولت ہے تھنڈے پانی کی سہولت ہے اور بیٹھنے کی بھی سہولت ہے اور چاروں طرف سے اس کو جو ہے وہ جالیاں اس کے لگائی بھی ہے تاکہ ایک تو روشنی بھی اندر آتی رہے اور دوسرا چاروں طرف سے جو ہے وہ ٹرافک وارڈن جو ہے وہ ٹرافک کے اوپر نظر رکھ سکے تو یہ سکرین پہ آپ شورٹ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی تین جگہ کے اوپر اس کو نصب کیا جائے گا تو سیٹی ٹرافی پولیس افیسر کا کہنا تھا کہ شہریوں سے فیڈ بیک لے کے اس کے اندر کو چینجنگ کرنی ہوئی تو پھر اس کے اندر چینجنگ بھی کی جائے گی تو ابھی فیلحال تین جگہوں کے اوپر ان کو نصب کیا گیا ہے اس کے بعد میں دس جگہوں پہ نصب ہو گیا اور پھر یہ پورے شہر کے اندر ان کو نصب کیا جائے گا اسی سلسل کے اندر سی پیو فیصلہ باد نے جو ہے وہ بات کی ہے آیا آپ ہم کو سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں فیصلہ باد کی روڈ سیفٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے کافی سارے اقدامات کی ہیں لیکن سارے اقدامات کا جو سینٹر پیس ہے وہ ٹرافک وارڈن ہے ٹرافک وارڈن کا ایک بڑا پرابلم یہ تھا کہ چوکوں میں بڑے بڑے چوکوں میں وہ سائیڈ پہ کھڑے ہوتے تھے وہ لوگوں کے چلان کرتے لوگوں کو نظر آتے تھے وہ ٹرافک کو ریگولیٹ کرتے ہیں نظر نہیں آتے تھے تو اس کا ہم نے اس نیڈ کو اڈریس کیا ہے یہ سولر بیسٹ کیبن یہاں پہ انسٹال ہوگا ہر چوک میں اس کے اندر پانی کا انتظام ہے اس کے اندر پنکھے کا انتظام ہے اس کے اندر لائٹ کا انتظام ہے اور اس کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہے اگر وہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس کو ایک دس منٹ کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ بیٹھ سکے اور اسے اس کی دستیابی بہتر ہوگی اور مجھے امید ہے کہ ڈیوٹی میں آپ کو بہتری ایک کمیٹی بنائی ہے روڈ سیفٹی کمیٹی وہ بھی ساتھ اس انیشیٹیو کو سٹڈی کریں گے ان کی انپوٹ کے بعد اور جو ہم نے پائلٹ کرنا ہے اسے سیکھنے کے بعد اس میں اگر کوئی فائن ٹوننگ کرنی ہے فائن ٹوننگ کر کے تو ہم اس کو اور بہتر کریں گے اور آپ اس کو کافی سارے چوکوں میں دیکھیں گے پریزنس کو بہتر کرے گا انفورسمنٹ بہتری ہوگی اور مجھے امید ہے کہ لوگ کے لیے بے خوکو خطر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سار انجام دیں گے اور اس کے اندر کیابن کے اندر بیٹھیں گے اور موسمی اسرات جو ہے ان سے بھی بچ پائیں گے اور جو آٹھ گھنٹے کی ایک سخت ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے اس کے اندر وہ سارا ریلیکس بھی کر سکیں گے اس کے اندر بیٹھ کے تو یہ ایک اچھا اقرام ہے جو کہ ٹرافک وارڈن کے لیے جو ہے وہ مفیصلہ بات پولیس ٹرافک پولیس اور سیکیو فیصلہ بات کی طرف سے جو ہے وہ اتھایا گیا ہے یہ ان جو سولر کیابن ہیں ان کی وجہ سے جو ہے ٹرافک وارڈن اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کے پرائز اچھے طریقے سے سارنجاب بھی دے سکیں گے اور ٹرافک کو جو ہے وہ بحال رکھنے کے اندر بھی اپنا جو کردار صحیح طریقے سے وہ نبات سکیں گے آخر میں پھر مجھے دارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیک انٹر بٹن کو پریس کر کے آل نوٹسکیشن کو آن کر لیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹسکیشن آپ کو ملتے رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ